پبلک ٹی وی آپ کی آواز हम तो कपड़े से पहचान नेते हैं ये कहसा दोहरा माफदंध है और आपकी पार्टी के लोग इस देश को नफरत की आग में जोखने का काम कर रहे हैं देश सबसे बड़ी नफरत की फैक्टरी है भाजबा ये देश को कुछ नहीं दे सकती ये केवल हिंदू को मुसल्मान से सिख से लडाती है संजे सिंग ने मनीपूर हिंसा पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इन्होंने वहां भी दो आदिवासी समुदाय के लोगों को आपस में लडा दिया ये भारत्य जगना पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान चला रही है योगी जी ने कहा कि 24 घंटे सहरों में बिजली रहती है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ सहरों में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली कट रही है पिछले 10 साल से न तार बदले गए न ट्रांसपार्मर बदले गए न तूटे हुए खंबे बदले गए गाओं में ट्रांसपार्मर खराब हो जाता है तो हफते हफते 10 दंस इन तक बदला नहीं जाता बिजली कटोती एक बड़ी समस्या उत्रपदेश में बन चुकी है बलिया और पूरवांचल में सैकड़ों लोगों की जान गर्मी की वज़ा से जा चुकी है आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में लाल्टेंज जुलूस भी निकालेगी और बिजली कटोती के साथ साथ बिजली मेंगी की जा रही है ये दोहरा प्रहार जनता के उपर है अभी मोदी जी का एक तुगलकी फर्मान आया है कि रात की बिजली 20 परसंट मेंगी हो जाएगी 70 परसंट बिजली का उभोग तो रात में होता है 70 परसंट बिजली का इस्तेमाल रात में होता है रात में 20 परसंट बिजली मेंगी करना एक तुगलकी फर्मान है सडक से लेके संसत्त काम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी हम ये कानून इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे अपने चंद दोस्तों को फाइदा पहुचाने के लिए नरेंदर मोदी जी उनके दोस्तों की जो बिजली कंपनिया हैं उसको फाइदा पहुचाने के लिए نریندر موڈی جی اس دیس کی کرونوں جنتہ کو دھوکھا دینا چاہتے ہیں بجلی کا دام بڑھا کر یہ ہم لوگ برداست نہیں کریں گے اس لیے ایک تو بطی گل احیان ہمارا پورے پردیس میں چھبیس سے ایک تک چلے گا اور دو جولائی کو لالٹین جلوس دوسرا بھی سا ہے کہ ہر جلیے میں اسی پرکار سے منڈل اسطر پہ جلیے کے اسطر پہ کارکرتاؤں کا سمیلن ہو رہا ہے جو لوگ چناؤ جیتے ہیں ان کو ہم لوگ سمیلن بھی کر رہے ہیں ان سمیلنوں میں ان کا ناغری کا بھنندن کر رہے ہیں اور جو چناؤ ہار بھی گئے ہیں ان کو آگے سنگٹھن کے اندر جمعے داری دے کے ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں مراد آباد منڈل نے عام آدمی پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹے دیں ساٹھ یہاں پر سباسد جیتے ہیں اس منڈل کے اندر اور پانچ ہمارے چیئرمن جیتے ہیں یعنی پورے اتر پردیس میں اکیلے مراد آباد منڈل نے عام آدمی پارٹی کو آدھے سے زیادہ سیٹے دیئے یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھا سندیس ہے سنکیت ہے اور اگر راجنیتی کی گندگی کو ساف کرنا ہے تو جھاڑو چلانا ہوگا اچھی سکھا کے لئے سواست کے لئے بجلی کے لئے پانی کے لئے مراد آباد سے ہمارے پاک باڑا سے چیئرمن جیتے یاکوب بھائی ہیں اور ہمارے روحیل خند کے ادھے اکش حیدر بھائی انہوں نے بہت سنگھٹن کے لئے محنت کی پردیس ادھے اکش ہمارے سباجیت سنگھ جی جو چناؤ سمیتی کے ادھے اکش ہیں انہوں نے بھی بہت محنت کی تو اس کا پرنام امروحہ کے ہمارے جلہ ادھے اکش ہیں سب نے بڑی محنت کی جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج اچھی سفلتہ ہم لوگوں کو اس چناؤں میں ملی ہے نگر نکائے کے چناؤں میں آج مراد آباد کے جلہ ادھے اکش جی کہ اگوائی میں یہ سمیلن ہو رہا ہے یہاں سے ہم ایک سندیز دیں گے گاؤں گاؤں میں بوت بوت پہ عام آدمی پارٹی کا سنگھٹن بنایا جائے اور جو اتر پردیس کے مددے ہیں اس پر پارٹی کام کرے گی آج دیس کی سرکار موڈی جی کی مہنگائی روکنے میں بفل نوجوانوں کو روجگار دینے میں بفل کسانوں کو فسل کا دام دینے میں بفل امریکہ میں جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پردھان منطری جی مصر میں گئے تو مسجد میں چلے گئے بہت اچھی بات ہے پاکستان میں جاتے ہیں تو نواز شریف کو گلے لگا لیتے ہیں دوبائی میں جاتے ہیں تو سیکھوں کو گلے لگا لیتے ہیں مصر میں جاتے ہیں تو مولاناؤں کو گلے لگا جاتے ہیں مسجد میں گھومنے چلے جاتے ہیں اور ہندوستان میں کہتے ہیں ہم تو کپڑے سے پہچان لیتے ہیں یہ کیسا دوہرہ مابدینڈے پردھان منطری جی آپ کا اور آپ کے پارٹی کے کار کرتا ہے اور آپ کے لوگ اس دیس کو نفرت کی آگ میں جھوکنے کا کام کر رہے ہیں دیس کی سب سے بڑی نفرت کی فیکٹری ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ دیس کو نہ سکھا دے سکتی ہے نہ بجلی پانی دے سکتی ہے نہ سواست کا انتجام دے سکتی ہے ہندو کو مسلمان سے لڑا سکتی ہے ہندو کو سکھ سے لڑاتے ہیں ہندو کو عیسائی سے لڑاتے ہیں پھر ہندو ہندو کو لڑاتے ہیں جات گہر جات لڑاتے ہیں مراتھا گہر مراتھا لڑاتے ہیں اور ابھی مریمپور میں آدھی واسی دو سمودائیوں کو آپس میں لڑا دیا تو بھارتی جھگڑا پارٹی ہے یہ اس سے دیش کو سافدھان رہنا پڑے گا اگر اس ملک کو بچانا ہے اس دیش کے جمہوریت کو لوگتنتر کو بچانا ہے تو بی جے پی کو ہرانے کے لیے سب کو ایک اٹھا ہو کے لام بند ہو کے کام کرنا پڑے گا مجھے اتنی بات کہنا تھا آپ کا کوئی سوال ہم تو کہہ رہے ہیں بھارت کی مسجد میں کیوں نہیں جا رہے ہیں نواز شریف سے گلے ملتے ہیں یہاں بھی دو چار مسلمانوں سے گلے مل لیا کریں یہاں تو ان کے لوگ نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیا بھارت میں مسجدیں اچھی نہیں ہیں کیا سیکھ کی گلے ملنے میں اچھے لگتے ہیں جن سے ہم اس سا کے بیٹے کا دھندہ چل رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو موڈی جی کے چیلے ہیں وہ تو دن رات نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں اور باہر جا کے آپ گلے مل رہے ہو اور یہاں گالی دے رہے ہو یہ دھوڑا چلی تفشیق نہیں ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں سیٹنگ گیٹنگ کا سوال نہیں ہے اس لوگتنطر کے اوپر اور بھارت کے سپریم کورٹ کے اوپر موڈی جی نے جبردست پرہار کیا ہے پانچ جیرو سے سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ آیا اور موڈی جی نے آٹھ دن کے اندر وہ فیصلہ بدل دیا تو یہ بہت ہی تانہ ساہی کا آچرن ہے پردان منطری کا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس اپنی استطیعہ سپسٹ کرے کتنی سی بات ہے ہم نے اپنی استطیعہ ساف کی ہے کہ اگر کانگریس پارٹی اپنا رکھ سپسٹ نہیں کرتی تو ایسی کسی بھی بیٹھک میں جس میں کانگریس ہوگی ہم اپنے اس بیٹھک میں کیسے جا سکتے ہیں جب تک کانگریس پارٹی اس کالے ادھیہ دیش پر اپنا رکھ ساف نہیں کرتی یہ ہم نے کہا ہے دھرنی بات